دوستو نمستے میں ہوں عمر کانت آج کے فنکار اس کارکم میں آج ہم بات کریں گے فلمکار ویجے آنند کے بارے پیار بہلتا نہیں بہلانے سے پیار بہلتا نہیں بہلانے سے لو میں چمن کو چلا بیرانے سے شما ہے کب سے جدہ پرونے سے عشق تھمیں گے نظر مل جانے سے دل سے ملے گا دیوان نہ کوئی دل کا آج لٹائے گا خزانہ کوئی دل کا مست میں چھیڑ کے ترانہ کوئی دل کا آج لٹائے گا خزانہ کوئی دل کا حقیقت جی ہاں اسی فلم کا یہ گانہ آپ نے سنا پکچرائز کیا گیا ابھی نیتہ ویجے آنند پر اپنے بڑے بھائی چیتن آنند دورہ نردیشت اس فلم میں ویجے آنند نے بہت ہی امپورٹنٹ رول کیا ویجے آنند جنہیں پیار سے سبھی گولڈی کہتے تھے اپنے چار بھائی بہن میں سب سے چھوٹے تھے 22 جنوری 1934 کو گرداشپور پنجاب میں ان کا جنم ہوا اور پتا جانے بانے ایڈوکیٹ پشوری لال آنند بڑے بھائی چیتن آنند اور دیوانند بہن شیلا کانتا کپور ان کے بارے میں یعنی گولڈی صاحب کے بارے میں آگے کچھ بتاؤں اس سے پہلے ایک بات یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ شیلا کانتا کپور ان کے بیٹے شیکھر کپور جنہیں آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں فلم مسٹر انڈیا اور بینڈٹ کوئین اور ماسوم کے ڈریکٹر جی ہاں ان کو اداکاری کرتے ہوئے بھی آپ نے ایک سیریل میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کو لانچ کیا تھا نوکیتن کے ہی بینر نے فلم تھی جان حاضر ہے چلیے ویجی آنند صاحب یعنی گولڈی صاحب کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں اب چونکہ گولڈی صاحب کے دونوں بڑے بھائی پہلے سے ہی فلموں میں اسطاپت ہو چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ویجی آنند کو بھی اپنا بھاگ کے جو ہے اپنی قسمت جو ہے فلموں میں آزمانی ہی تھی اور ایسا ہوا بھی اور ایسا ہوا تو بہت ہی اچھا ہوا کیونکہ ایک بہت ہی اچھا نردیشک فلم انڈسٹری کو ملا اور وہ پہلی فلم تھی یہ آنکھوں میں کیا جی رو پہلا بادل بادل میں کیا جی کسی کا آنچل آنچل میں کیا جی عجب کی بھل میں چل آنکھوں میں کیا جی رو پہلا بادل بادل میں کیا جی کسی کا آنچل آنچل میں کیا جی یہ 9-11 فلم کا گیت تھا اور اسی فلم سے شروع ہوا ویجے آنند یعنی گولڈی کا فلمی سفر نردیشن سے شروعات کی اور خاص بات اس فلم کو صرف 40 دنوں میں پورا کر دیا اب تک کی میری باتچیس سے آپ یہ تو سمجھی گئے ہوں گے کہ ویجے آنند ابھی نیتا اور نردیشن تھے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ویجے یعنی گولڈی آنند ایڈیٹر اور سکرین پلے رائٹر بھی تھے نفرت کرنے والوں کے سینے میں پیار بھر دوں نفرت کرنے والوں کے سینے میں پیار بھر دوں ارے میں وہ پروانہ ہوں پتھر کو موم کر دوں نفرت کرنے والوں کے سینے میں پیار بھر دوں اور اس فلم کو ایک سبق کے روپ میں ہالی ووڈ میں سینیما کے چھاتروں کو دکھایا جاتا ہے اس کے سکرین پری اور ڈریکشن سے سینیما کے چھاتر اپنی پڑھائی کرتے ہیں کوئی اقرار کر لے دو دن کے لیے کوئی اقرار کر لے جھوٹا ہی سہی پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے جھوٹا ہی سہی ویجے آنند نے اپنے پورے فلمی کریئر میں زیادہ تر فلمیں اپنے پریوار کے نوکیتن بینر کے لیے ہی ڈریکشن باہر کی فلموں کی اگر بات کریں تو سب سے سفل اور علیکھنی فلم رہی 1966 کی فلم تیسری منظر تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہربان رک گئی یہ زمین تھم گیا آسمان جانے جانے جان تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہربان رک گئی یہ زمین تھم گیا آسمان جانے من جانے جان تم نے مجھے دیکھا گولڈی نے ناصر حسین کے لیے ڈریک کی تھی یہ فلم تیسری منظر اس میوزیکل سسپنس تھرلر نے کامیابی کے ریکارڈ بنا نالے اس کا سنگیت آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا ریلیز کے سمیں تھا اور ساتھیوں یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہی وہ فلم تھی جس سے سنگیت کار آرڈی برمن کے سنگیت کا ایک نیا انداز درشکوں کے اور سنے سنگیت کے چاہنے والوں کے سامنے آیا اوہ حسینہ ظلفوں والی جانے جہاں دونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشاں اوہ حسینہ ظلفوں والی جانے جہاں دونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشاں میں فل میں فل اے شما پھرتی ہو کہاں میں فل میں فل اے شما پھرتی ہو کہاں وہ انجانہ ڈھونڈتی ہوں وہ دیوانہ ڈھونڈتی ہوں جلا کر جو چھپ گیا تھے وہ پروانہ ڈھونڈتی ہوں موسیقی گرم ہے تیز ہے یہ نگاہ ہے مری کام آ جائیں گے سرد آئے میری تم کسی راہ میں تو ملو گے تہیں مر عشق ہوں میں کہیں ٹھہردائی نہیں میرے بھی ہنگلیوں کی پرچھائی کبھی یہاں کبھی وہاں ہے چان ہی سے کچھ ہو جاتا ہے میرا بھی جادو جو موسیقی اوہ حسینہ زلفوں والی جانے جہاں جھونڈتی ہے کافر آنکھیں کس کا نشان موسیقی گولڈی کی فلم نو دو گیارہ کے نائک تھے دیوانند اور پہلی ہی فلم بہت کامیاب ہوئی تو ظاہر ہے کہ گولڈی کے دونوں بھائیوں نے ان کی حوصلہ افضائی کی لہٰذا ایک بار پھر انیس سو ساٹھ میں نوکیتن کی فلم ڈائریک کی ویجی آنند نے نائک پھر ایک بار دیوانند اور فلم کالا باسا موسیقی رات جائے گی تم کو بھی کیسے نیند آئے گی اوہ کھویا کھویا چاہاہ موسیقی موسیقی مستی بھری ہوا جو چلی مستی بھری ہوا جو چلی کھل کھل گئی یہ دل کی کلی من کی گلی میں ہے کھل بلی کہ ان کو تو بلاؤں اوہ اوہ کھویا کھویا چاہاہاں موسیقی 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 تو کہا یہ بتا اس نشلی رات میں مانے نہ میرا دل دیوانا ہائے رے مانے نہ میرا دل دیوانا تو کہا یہ بتا اس نشلی رات میں مانے نہ میرا دل دیوانا ہائے ہائے مانے نہ میرا دل دیوانا کالا بازار اور تیرے گھر کے سامنے دونوں ہی بے حد سفل فلمیں رہیں آج بھی درشک انہیں دیکھتے ہیں اور سنگیت تب بھی ہٹ تھا اور آج بھی سپر ہٹ ہے تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناوں گا تیرے گھر کے سامنے دونیا بساؤں گا تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناوں گا تیرے گھر کے سامنے تیرے گھر کے سامنے دنیا بساؤں گا پیار کا اشارہ ہے تن من لٹاؤں گا تیرے گھر کے سامنے دونیا بساؤں گا تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بناوں گا تیرے گھر کے سامنے نوکیتن بینر تلے بنی لگ بھک سبھی فلموں کی یہ خاصیت رہی ہے کہ ان کا سنگیت سپر ہٹ رہا ہے اور آج بھی ویسا ہی ترو تازہ ہے اب بات کرتے ہیں 1965 جبکہ ایک ایسی فلم کا نرمان نوکیتن کے بینر تلے ہوا جس نے ایک اتحاس رجھ دیا آر کے ناران کے اوپن نیاز پر ادھارت فلم گائی گاتا رہے میرا دل تو ہی میری منزل گاتا رہے میرا دل تو ہی میری منزل ہائے کہیں بھی تے نہ یہ راتیں کہیں بھی تے نہ یہ دن کہیں بھی تے نہ یہ راتیں کہیں بھی تے نہ یہ دن گاتا رہے میرا دل تو ہی میری منزل ہائے کہیں بھی تے نہ یہ راتیں کہیں بھی تے نہ یہ دل کہیں بھی تے نہ یہ دل گاتا رہے میرا دل ویجی آنند نے ڈیریک کی تھی یہ فلم اور ایک بلکل الگ اور بہت ہی انٹنس رول میں نظر آئے تھے دیو آنند ہندی انگریزی دونوں بھاشاؤں میں بنی گائیٹ آج بھی ایک کلٹ فلم مانی جاتی ہے دن ڈھل جائے ہائے رات نہ جائے تو تو نہ آئے تیری یاد ستا دن ڈھل جائے موسیقی موسیقی ان کے ہی ہاتھوں پھال ہوا یہ بیٹھے ہیں دل کو تھا موسیقی اپنے کبھی تھے اب ہے پر آئے دن ڈھل جائے ہائے رات نہ جائے تو تو نہ آئے تیری یاد ستا دن ڈھل جائے ویجے آنند کی تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ان کی ایک اور خاصیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں ویجے آنند یعنی گولڈی اپنی فلموں کے گانوں کو سٹائلش طریقے سے پکچرائز کیا کرتے تھے ایک گیت تو ہم آپ کو سنوا چکے ہیں اوہ حسینہ ذلفوں والی جانے جہاں تیسری منزل فلم کا دو اور گیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں آپ میں سے جنہوں نے بھی یہ فلمیں دیکھی ہوں گی وہ سمجھ جائیں گے ایک گانہ ہے کانٹوں سے کھینچ کے یہ آنچل فلم گائیڈ موسیقی اور دوسری فلم ہے جویل تھیف گانا ہے یہ جویل تھیف فلم 1967 یعنی 1967 میں ڈیریک کی تھی ویجی آنند اور یہ بھی ایک میوزیکل سسپنس تھرلر تھی اور پھر 1971 میں آئی تیرے میرے سب نے ایک بلکل ہی الگ سب جاتا دونوں بے حد مقبول فلمیں اب میں آپ کو بتا دوں ویجی آنند عبینیت فلموں کے نام جی ہاں جن فلموں میں انہوں نے کام کیا حقیقت کا ذکرت تو میں کر ہی چکا ہوں اور اس کا بے حد مقبول گیت میں آپ کو سنوا بھی چکا ہوں اس کے علاوہ 1974 میں کورا کاغز ہیروین تھی جائے بھادری روٹھے روٹھے پی آنند مناؤں کیسے روٹھے روٹھے پی آنند مناؤں کیسے آج نہ جانے بات ہوئی تا کیوں روٹھے مجھ سے جب تک وہ بولینا مجھ سے میں سمجھوں کیسے روٹھے روٹھے پی آنند 1978 میں آشا پارک اور نوتن کے ساتھ سپر ہٹ فلم میں تلسی تیرے آنگن کی میں تلسی تیرے آنگن کی میں تلسی تیرے آنگن کی کوئی نہیں میں تیرے ساجن کی میں تلسی تیرے آنگن کی کوئی نہیں میں تیرے ساجن کی میں تلسی تیرے آنگن کی میں تلسی دینٹین سیونٹی ایٹ میں ایک تھرلر فلم آئی چور چور لیکن اس فلم میں کوئی گیت نہیں تھا ہیروین تھی لینہ چندرہ ورکر ایک اور فلم تھی گونگرو کی آواز ڈبل کروس اور چھپا رستم اس کا تو نردیشن بھی ویجی آنند نے ہی کیا تھا ہیرو تھے دیو آنند دھیر سے جانا کھٹی این میں اوہ کھٹ مل دھیر سے جانا کھٹی این میں دھیر سے جانا کھٹی این میں اوہ کھٹ مل دھیر سے جانا کھٹی این میں سوئی ہے راج کماری دیکھ رہی میتھی سپنے جا جا چھپ جا 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 چھپ جا تک این میں اوہ کھٹ مل دھیر سے جانا کھٹی این میں ویران تھی اپنی زندگی اور سونا تھا اپنا مکان ہائے ہائے قسمت ملے مشکل سے یہ مہمان ہو بھی جاتے شاید مہربان آگ لگا دی ہے سکھن میں اوہ کھٹ مل پیر سے جانا کھٹی این میں دھیر سے جانا کھٹی این میں اوہ کھٹ مل دھیر سے جانا کھٹی این میں دور درشن پر ویجی آنند کا ایک سیریل بھی پرسارت ہوا تہکیقات جس میں انہوں نے ایک جاسوس کی بھومی کا نبھائی تھی کچھ ویسی ہی یعنی جاسوسی بھری کہانی تھی ان کی ڈیریکٹ کی گئی فلم 1973 کی بلیک میل پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو اور نائنٹین ایٹی میں ویجی آنند نے ڈیریکٹ کی تھی دھرمیندر اور امیتہ بچن ابھی نیت فلم رہتی ہو نام بل رام ان کی ہر ایک فلم ایک کتاب کہیں جا سکتی ہے ایک ہوا کا جھوکا آیا ٹوٹا ڈالی سے پھول ٹوٹا ڈالی سے پھول نہ پون کی نہ چمن کی کس کی ہے یہ بھول کس کی ہے یہ بھول ہو گئی ہو گئی ہو گئی خوشبوں ہوا میں کچھ نہ رہ گیا میرا میرا جیون میرا جیون پورا کاغذ پورا ہی گئے گیا فلم کار ویجی آنند پر کندرت اس آج کے فن کار پروگرام کے لیے پرستوتی سہیوگ آگانکشہ سنگھ کا ملا پروگرام کے پروڈیسر رمیش کوکلے اور شود آلیک حد سور آپ کے دوست امرکانت کا اب نمستے